اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیا حال جال ہے سب ٹھک ٹاک ہے الحمدللہ ہم بھی ٹھک ٹاک ہیں تو ابھی میں آئی تھی لانٹری ہماری واشنگ مشین جواب دے گئی ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تو ادھر صحیح کروانا سب سے مشکل ترین کام ہے کیونکہ کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کرانا پہلے لے کے جائیں یا ادھر تھوڑا ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے تو اتنی کی چیز آ جاتے ہیں اس وجہ سے میری ایس رسمنٹ کہہ رہے تھے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن وہ میں رسمنٹ کہہ رہے تھے ہم نئی لے لیں گے یہ بھی نئی لی تھی جب میں شروع میں آئی تتاب کیا ہے تو پتہ نہیں کوئی پرابلم چھوٹا سا ہو گیا ہے جس کے وجہ سے وہ نہیں چل رہی تو ابھی پھر ہمیں لانٹری میں دولانے آئی تھی ہمیں وہی تھا کہ گھر چینج کریں تو پھر اسے ساب سے لے لیں گے تو ابھی ہم گھر رون رہے ہیں اگر مل گیا تو نہیں تو پھر ہمیں پہلے لینے پڑے گی کیونکہ کپڑے ل ہی کے آنے تھوڑے مشکل ہے تو میں نے سوچ ہے بھائی آپ لوگوں نے لانٹری سسٹم بتاتی ہوں جو بہت ایزی اور صحیح ہے تو یہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور ہے جس کے وجہ سے مشکل ہے تو یہ دیکھیں ایک طرف واشنگ مشینے لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف ڈرائر ہیں سارے اور یہ واشنگ مشینے ڈیفرنٹ سائسز کی ہیں جسے ساتھ کے آپ کے کپڑے ہیں ایٹین کیلو کے فورٹین کیلو اس حساب سے پیسے بھی ہیں جیسے یہ ایٹین میں میں ڈالوں گی تو یہ گیارہ ڈالر پر لوڈ کا ہے تو اس طرح پرائسز ہیں اور کارڈ جوز ہو جاتا ہے اس میں مین چیز یہ ہے کچھ لانڈریز ہوتے ہیں اس میں کارڈ جوز نہیں ہوتا صرف جو پیسے وہ دینے ہوتے ہیں تو لیکن اس میں ایزی ہے کہ کارڈ جوز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پیسے وغیرہ کام ہی رکھ جاتے ہیں سارے کارڈ کے اندر ہوتی ہے ہوتے ہیں تو اس لیے زیادہ ایزی ہے پر کویش لے کے ہیں تو پھر ڈال لیں تو یہ ایزی ہے کہ کارڈ اس میں یوز ہو جاتا ہے تو کافی اچھی یہ مشین ہے تو ایک ہی دفعہ میں ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہوں دھولا کے لے جاتی ہوں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ مطلب آنا جانا مشکل ہوتا ہے کپڑے دھولانا یہ کہ کپڑے اس میں ڈال کے پر کولز وغیرہ پر چلے جاتی ہوں تو ابھی میں اپلوں کو ساتھ لے کے جاؤں ہوں گی تھوڑا میک اپ کا سوان بھی دکھاؤں گی جو کہ مجھے بہت آسان ہے یہ دیکھیں کافی اچھا اور مطلب پیسفل سا محول ہوتا ہے ادھر مطلب آپ بیٹھ کے بوک ریٹ کریں ٹی وی دیکھیں کچھ بھی آپ کرسکتے ہیں اور کافی مطلب ادھر ویٹ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ادھر صرف اگر آپ نے صرف بھول گیا تو وہ بھی ادھر سے بائے کرسکتے ہیں آپ اگر مطلب آپ نے پیسے وغیرہ لینے ہوں سکھیں جو ہوتے ہیں وہ لینے ہوتے وہ بھی ادھر سے لے سکتے ہیں یہ مطلب جو سٹوڈنٹ وغیرہ آئے ہوتے ہیں یہاں ہوتا ہے نا کچھ لوگ دھوتے ہیں کپڑے موسٹ ویسے واشنگ مشین گھروں میں ہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمیں ہوتا ہے نا تھوڑا ڈوگز وغیرہ انہوں نے رکھے ہوتے دھوڑا ہوتے لیکن ادھر یہ اس لانڈری کا مجھے یہ سسٹم اچھا لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے جو مشین سے آنا ان کے اوپر لکھا ہوئے کہ آپ ڈوگز وغیرہ اس کے اندر کپڑے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ بیٹر ہے اس کے ان کو پتہ ہے کچھ لوگ نہیں دھوتے واش کرتے ہیں especially جو مسلم لوگ ہوتے ہیں یا جیسے ہماری کنٹری سے آئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر انہوں نے نہیں لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ لانڈری مجھے اچھی لگتی ہے ہم دور سے پھر اس ہی لانڈری میں آتے ہیں واش کرنے ہیں تو مطلب انہوں نے لکھا ہوا ہے تو ادھر جو لکھ دیا جائے اس کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں ویسے نہیں کہ خود سے کر لے کہ نہیں نہیں ہم ایسے ڈال دیتے ہیں جو مرزی کا پر ایسا نہیں ہوتا بڑی بڑی مشینیں لگی ہیں اس میں اگر بعض اوقات بلانکٹ وغیرہ ہم نے واش کروانا ہوتا ہے تو ادھر سے واش کرواتے ہیں اور یہ ابھی آپ کو لیفٹ سائیڈ پر جو نظر آ رہی ہے سارے ڈرائرز ہیں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے نو اینیمل کے کوئی بھی چیزیں اینیمل وغیرہ کی نہیں ہیں ابھی عائزت آنکر یہ تھی کہ چوکلہ لہنی ہے تو ابھی میں جاؤں گی چوکلہ اس کو دل آکے لاؤں گی اور ساتھ میں کچھ میک اپ کی چیزیں بھی سیل لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا وہ بھی دیکھ کے آتی ہوں کیونکہ ادھر ٹائم لگنا تھا اور کوز ہمارے پاس ہی ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا ادھر ویٹ کرنے کے بجائے میں ادھر چلے جاتی ہوں موسیقی 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 ایزو کو تو بس ہوتا ہے کہ کیک کی طرف جائے اس کو آج کل چر رہا ہے شوک ہوا ہوا ہے کیک لے کیاتی ہے پھر کینڈل لگاتی ہے پھر بھڑی کرتی ہے پھر اس کو کیک کھاتی ہے ہر روز بس اس کو یہ ہوا ہے اور جب بھی اس نے کوز پیانا ہوتا ہے کہ کیک لینے کبھی تو زبردستی لے جاتے ہیں اس کو کبھی کیک دلا دیتے ہیں کیونکہ اس کو یہ تو پھر دن میں جب بھی کیک کھانا اس کو اپر کینڈل لگا کہ اس کو بلو کر کے پھر کھانا ہے ابھی بھی آئی کیری تھی میں نے چاکلر لینی ہے تو ابھی میں لے کے آئی ہوں تو انٹر ہوتے ہی میں نے کیک لینے تو ابھی اس کو کیک لے کے دیا ہے یہ دیکھیں ادھر بریڈز وغیرہ روٹیاں ہر طرح کی مل جاتی ہیں مطلب اگر آپ لوگ انہیں نئی بنانی ہیں جیسے موسٹی بیٹھ سٹوڈنٹ کا نام ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کی زیادہ لائف ٹاف ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جاب بھی کرنی ہوتی ہے سٹیڈی بھی تو وہ پھر ادھر سے بنی بنائی روٹیاں لے جاتے ہیں لیکن اگر ظاہر ہے ہسپنڈ وائف ہوں یا فیملی ہوں تو پھر وہ گھر پہ ہی بنانا پریفر کرتی ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ اس طرح کی روٹی لے جائے اور یہ چاکلٹ دیکھیں یہ ہفتے میں ایک دو دن تو ضرور اس کے اوپر آف لگی ہوتی ہے ہر چاکلٹ جو ٹو ڈالر کی ہوتی ہے وہ ون ڈالر کی کی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوگا ہے کہ جو سیل پہنا وہ چیز اٹھانی ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر سٹیکر لگا ہوگا ہے ون ڈالر کا وہ چیز لینی ہے کیونکہ یہ بچوں کو ہمیں سکھانا ہوتا ہے بچ بند سے کہ تھوڑا مطلب سیونگ کیسے کرنی ہے پیسوں کی تو ہم نے ان کو بتایا ہوگا ہے کہ وہی چیز اگر کل آپ آئے کرتے ہیں جس کو اوپر سٹیکر لگا ہے وہ ٹو ڈالر کی ہے اور ابھی ون ڈالر کی لگی ہوئی ہے تو ہی چاکلٹ ہی ہے لیکن بچوں کو کبھی کبھی تھوڑا کرتے ہیں لیکن مان بھی چاہتے ہیں آپ ان کو عادت ہوگئی ہوئی ہے جس کے اوپر سٹیکر پیسوں کو سیو کیسے کرنا ہے تو اس طرح ان کو سکھایا جاتا ہے تو ابھی میں آئی تھی ادھر یہ جو سکن کیر کے بارے میں آیا تو آئیزہ بچے تو اتنا تانگ پڑ جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنی حالانکہ میرا بڑا بیٹا بھی آتا ہے نا تو وہ تھوڑا سمجھدار بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہوتا ہے کہ ماما آپ اپنی چیزیں مات دیکھیں تو وہ اس طرح کرتا ہے تب یہ دیکھیں اولے کے اوپر کافی زیادہ سیل لگی ہوئی ہے اور میں نے اولے کی ایک کریم بھی یوز کی ہے ابھی مہینہ ہو گیا میں یوز تقریباً کر رہی ہوں کافی اچھی بھی ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کون سی میں کر رہی ہوں ریٹن آئل جو ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ 30 پلاس ہو گئے ہیں تو یہ ضرور آپ یوز کیا کریں کیونکہ میں نے بھی اب اپنی روٹین سکن کیر روٹین میں لے کیا ہی ہوں تو مجھے خود فرق کیونکہ مجھے رنکلز آنا شروع ادھر نا میلون کا موسم بہت جائے فائدہ جو ہیں اس کنٹری کے یہ ہے کہ سکین ایسے سخت ہو جاتی ہے سردیوں میں تو سپیشلی تو اس لیے نا ہمیں سکین پر رنکلز جل دیا نا شروع میرے ہاتھوں پر بھی اسی طرح نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے ریٹن آئل یوز کرنا شروع کیا دکٹر سے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو آور دا کانٹر ملتا ہے ریٹن آئل وہ ابھی یوز کریں کیونکہ جب ایج زیادہ شروع ہو جائے فورٹی پلاس پھر ہم آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ جو زیادہ تھوڑا ریٹن آئل ہے وہ یوز کریں تو اولے کی کریم ابھی میں آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی بھی ہے اس میں تو وہ میں نے یوز کیا وہ کافی اچھی ہے آپ لوگ بھی یوز کریں سیرم بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں سیرم بہت مہنگے ہوتے ہیں سکسی سکسٹی ڈالر کے ہوتے ہیں یہ والی کریم ہم نے میں یوز کیا ہے اور کافی اچھی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا یہ سکین کو اچھا کر دیتی ہے موشر اچھا دیتی ہے اور اویلی فیس کے لیے بھی سیک کیونکہ میرا بھی تھوڑا ہے دانے جلدی سے آ جاتے ہیں تو یہ کافی بیسٹ ہے تو میں بتا رہی تھی سیرم اتنے تھے مہنگے سکسٹی ڈالر کے اور اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے ہم تو سیل پر نظر رکھتے ہوں میں تو اگر سیل پر تھرٹی ڈالر کا ہوا رادہ جن ہم چیپ آلی چیزیں خریدیں سکین کے لیے تو وہ ہی آپ آف پہ لے لیں تو وہ زیادہ ادھر آفس لگے رہتے ہیں تو میں آف پہ لے لیتی ہوں اگر سکسٹی ڈالر ہے تو وہ تھرٹی مطلب فیفٹ پرسنٹ آف پہ تھرٹی کا مل جاتا ہے تو ابھی میں آگئی تھی دوبارہ میرے کپڑے واش ہو گئے تھے اب میں اس کو ڈالوں گی ڈرائر میں اور فور منٹ سکس منٹ آپ سیون منٹ بھی لگا سکتے ہیں ویدر ہمارا ٹھیک تھا تو میں نے تھوڑا ٹائم لگایا تھا اس کے بعد میں کچھ جو رہ جاتے ہیں وہ میں نے باہر ڈال دیا تھے تو ابھی دیکھیں یہ میں نے ڈرائر میں ڈال دیا ہے اور اس میں بلکل مطلب ون جو ڈالر ہے نا سیون منٹ کا ہوتا ہے پر منٹ ہوتا ہے اور سیون منٹ سیون منٹ لگوانے کے نا ون ڈالر ہے تو اس حساب سے فور ڈالر فائی بیرار تھرٹی منٹ لگانے ہیں تو آپ لوگ اس طرح ٹرائے کر سکتے ہیں ہوفولی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھیں گا میں آنگے اپنی نیکس ریڈیو کے ساتھ اوکے اللہ پیس پیس